ایک چیز میں میجر صاحب ہم سے کہنا چاہتی یہ جو صبح کہ آپ ہمیں صبح گیارہ بجے تھے جو صاحب آپ ہم سے کر رہے تھے جس میں چیمہ صاحب ہر میں پس گہتے حضر اعزاز سے کر رہے ہیں آپ کے ملک میں بھی آج جو میڈیا کا حال ہو گیا ہے وہاں پر تیس کی بات کرنا سچ سے مشکل ہے آپ کے ملک میں بھی یہاں پہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے والے سے بہت زیادہ چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر بھی میں بڑی ہمانداری سے بات کر رہا ہوں کب نہیں تھے اعزاز بھائی وہ 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 ایک آرز وید بات کہلوں جی 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 ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارنب ایسا کرتا ہے اور انہوں نے ارنب کبھی نام لیا اور انہوں نے بولا کہ انڈین میڈیا میں کیا ایسا ہے جی 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 اس کا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ارنب اپنی پوری فیملی میں ارنب صرف ایک ہی سیویلین ہے وہ ارنب ہے اس کی پوری فیملی فوج میں ہے اس طرف کی اس طرف کے سب ہی اس کے فیملی میں تو فوجی فوجی ہیں ارنب کے فادر جو very recently very sad thing happened ارنب کے فادر بھی فوجی تھے ارنب کے سارا فوجی خاندان کا ہے وہ پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ اڈیا کا این موڈ ہے جب آپ کے گاؤں میں دیکھئے بات یہ ہوتی ہے نا کہ کشمیر سے لائن آف کٹرول سے جب آپ کے گاؤں میں coffins آتی ہیں تابوت آتی ہیں ترنگے میں لپٹی ہوئی تو پیس کی بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جیسے terrorism کی وجہ سے ہمارے جوان لڑتے لڑتے اگر کوئی گھر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ انڈین آرمی گلت کرتی ہے وہاں پہ کشمیر میں اگر ایک گھر ہے جس میں چار terrorists ہیں چار terrorists ہیں تو دور سے ایک rocket launcher مارنا گھر تباہ ہو جائے گا ہم ہمارے افسر کیوں بیچ میں آتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ آس پاس civilians ہیں برنا ائرکرافٹ سے ایک مسائل تو مار نہیں ہے ہیلیکاپٹر سے ایک مسائل مار نہیں ہے ایک شولڈر فائیڈ rocket مارنا افسر کے اندر ایٹی فور ایم ایم کارل گستاف کا ہائی ایکسپلوزیو انٹی ٹینک شیل مارنا گھر گیا اور گھر کے بندے ایسے گئے کہ ان کی راک بھی نہیں ملے گی وہاں پہ لیکن ایسا نہیں کرتے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور یہ سب باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہے میڈیا کیوں ہے میڈیا is an expression of انڈیا انڈیا میں بہت گصہ ہے اور آپ لوگ شاید یہ بات appreciate نہیں کر پا رہے کہ انڈیا میں کتنا گصہ ہے اس جیس کو لے کے اور کتنا دکھ ہے کہ جب فوجی آتے ہیں آپ کے تو جو آتے ہیں پاکستان سے وہ تو مدرسے سے آتے ہیں یہ لشکر وشکر کے وہ تو فوجی نہیں آتے جو میں ایک بات کہہ دوں اس کے پہلے اردو آپ 30 سکنڈ لوں گا میں ایک بات بتا دوں آپ لوگ شاید کیونکہ فوج کا آپ لوگوں کو تعلق نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں جو میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج آرمی خاص طور سے اس میں انوالڈ ٹیررزم میں پاکستانی فوج کبھی نہیں گئی اندر لگنے کے لیے کشمیر پہ پاکستانی فوج نے جو اٹیک کر رہا تھا پہلے قبائلی بیجے تھے 47 48 کے بعد کبھی کشمیر ویلی کے اندر نہیں آئی پاکستانی فوج یہ کارگل وارگل سائیڈ میں کرتے رہے یہ لوگ اور اکنور سائیڈ میں کرتے رہے ویلی کے اندر ان لوگوں نے کبھی ڈیریکٹ اٹیک نہیں کرا پہلی چیز دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں آئی ڈی کا استعمال پلاسٹک ایکسپلوزفز کا استعمال ٹائیمرز کا استعمال ڈیٹونیٹر کا استعمال کس طریقے سے سنائپر رائیفل استعمال یہ سب پاکستان میں ہتیار ہوں گے لیکن ہتیار ہونا اور ہتیار استعمال کرنا زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان میں ایکے فورٹی سیون سیویلین کے ہاتھ میں دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس سیویلین کو صرف ٹریگر دبا کے اور اس کو کھول کے جوڑ کے صاف کر کے یہ ہتیار نہیں ہے یہ دو دن کے اندر کوئی سیکھ سکتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پر جس طریقے سے ان کو ٹریننگ کرنا یہ کچھ چیزیں ہیں جو کرتے ہیں ہائیلی ٹیکنیکل اور یہ چیزیں صرف ایک ملٹری کر سکتی ہے یہ کسی کے بس کا نہیں ہے سیویلین کے بس کا نہیں ہے جو پلواما میں اٹیک ہوا تھا جس میں ہمارے ویرگردی کو پرابت ہوئے تھے چالیس سی آر پی ایف کے بہادر جوان جو پورا سیٹ کرا گیا تھا کس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز آرمی آفیسر یہ کسی سیویلین کے پاکستانی ہو افغانستانی ہو کہیں کبھی ہو وہ آپ کہہ دے صاحب میں تالیبان کا کمانڈر ہوں اس کی جو سکھلائی ہے وہ فوج سے ہوئی ہے ایک سیویلین کے بس کا نہیں ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے یہ بڑی یہ کلاس روم میں بیٹھ کے سکوارٹ پوسٹ میں بیٹھ کے سیکھی جاتی ہیں چیزیں اس کی اوپر پروپر پریسیز ہم لوگ پریسیز بولتے ہیں بکلٹس ہوتی ہیں اس کی پروپر پریسیز ہوتی ہیں اس کو پیٹھ کے سکھایا جاتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہے یہ مجاہدین ہیں اور لڑنے چلے یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ مجاہدین لڑنے چلے گئے these people are trained they may not be very well trained میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ultimate ان کی training ہے کیونکہ ان کا دورہ ہے دورہ ہے خاص ہوتا ہے دو پارٹس میں ان کی training divided چار کیپسول ہوتے ہیں تو اسی میں ان کا کام ہو جاتا ہے لیکن definitely there is military training without military training you cannot do this جو بھی آپ نے کر آئے جی پلیس جی احساس مرحال میں ہم نے بڑی اس طرح کی باتیں کر لیں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا لمبی بات نہیں کروں گا دیکھئے میں اگین وہی بات کروں گا کہ آپ دو باتیں کریں گے دو باتیں میں بھی کروں گا آپ اگین کہتے ہیں کہ ترگوشن یادیو کا بیان اکمالی نہیں یا جو بھی ہے آپ کا ایک موقع کیا دیا کہ اسے شاہ بہار سے اٹھا لیا گیا تھا عجید دوول صاحب نے آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں اتنے سات سال پاکستان کے اندر رہا سپائنگ کرتا رہا اور کچھ کام ریکارڈ کے اوپر ان کی باتیں اے اس گلت صاحب نے کشمیر دواج پائی اس میں جو باتیں لکھی ہیں کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے اور کشمیری عوام کس طرح لوگوں سے تنگ ہے اور کیوں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں وجوہات کیا ہے وہ بھی چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں تو دیکھیں میں وہی اگین وہ بات کروں گا کہ آپ ایک بات کریں گے تو دو باتیں میں بھی کروں گا میں سنوں گا آپ کو میں ریفرنس کروں گا لیکن جو حکومتیں پاکستان نے اچھے کام کی ہیں آپ ان کو مانیے آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جو پلواما کا جو اٹیک ہے وہ پاکستان کی طرف سے کروایا گیا پاکستان کے جی ایسٹو پر بھی اٹیک ہوا پاکستان کی ملٹی انسٹالیشنز کے اوپر بھی اٹیک ہوا پاکستان کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور اس کیا الزام ہم ہندوستان کے اوپر دیتے ہیں ہمارے جو تحقیقات آتی ہیں ہمیں بعض دفعہ ہندوستان سامنے آتا ہے بلوچستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں تو اس میں ہندوستان کی بات آتی اور پھر آپ کے فورن آفیس میں سٹیٹمنٹ دیا ہوا ریکارڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے اس بات کا بلوچستان کے حوالے سے اور اس بات کی اڈمیشن اور کنفیشن موجود ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان بلوچستان کے اندر انوالو ہے تو دیکھئے یہ جو ایک دوسرے کے اندر مداخلت کرنا اس بات کو سیکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیئے آپ افغانستان کے چھوڑ پاکستان کے اندر انوالمنٹ کریں گے تو جواب پھر پاکستان بھی دے گا اور پاکستان اگر کچھ کرے گا تو آپ بھی کریں گے یہ بند ہونی چاہیے یہ دکانیں دیچس کی یہ ٹیررزم کی دکانیں بند ہونی چاہیے میں آپ کو شروع وقت سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ پاکستان پر انظام پہ انظام لگائے جائیں آپ پاکستان کی آرمی پہ انظام لگائے جائیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ممکن ہے تنقیز کرتے ہوں لیکن ہم آپ کے کہنے کے اوپر اپنے اداروں کو تنقیز تو نہیں کریں گے ہم میرٹ کو دیکھیں گے اور آپ ہمارے کہنے کے اوپر اپنے اداروں کو تنقیز نہیں کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ غلط کریں گے اور ہم اگر آپ کے کہہ پہ پاکستان کے اداروں پہ تنقیز کریں گے تو یہ بھی غلط ہوگا بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو محبہ بطن سمجھئے اور خود بھی آپ محبہ بطن رہیے اور آپ یہ یاد رکھئے کہ جب آپ اپنے گھر کو ایک آنڈر میں لائیں گے اپنے گھر میں اپنی سرکار کو اگر کہیں پہ غلط ہوتی ہے یا وہ مسلمانوں کے حوالے سے قوانین لاتی ہے ایسے جو کسی طور پہ بھی جسٹ نہیں ہیں ان کو سمجھائیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے اور اگر ہمارے ہاں تو غلطی ہوتی ہے ہماری حکومت کرتی ہے تو ان پہ تنقید ہم آنسلی کریں گے ہم ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسی بائیس پیدا کریں جو دونوں رتوں کے حکومتوں کو اور سرکاروں کو اگر کہیں وہ غلط ہوتی ہیں تو ان کو سمجھائیں ہم ایک دوسرے پہ تھپڑ مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا ایک چیز میں مجھے ایک چیز میں کو سمجھائیں گے تو آپ ہم سے کر رہے تھے میں چیما سامر میں پس گہتے وہ زیادہ سے کریں میں اس کے پہلے تھوڑی سی بات کر لو ورنہ میں بھول جاؤں گا آپ سب سے ہمار میں بڑا ہوں میں تو میری ممیری جا رہی ہے بھی تو آپ پلیز سن لیں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے بات یہ ہوتی ہے کی جو پاکستان میں اپی ایس پشاور کا جو حادثہ ہوا جو سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ تھا آپ کو پتا ہونا چھے کہ انڈین پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑے ہوکے دو منٹ کا سائلنس انڈین پارلیمنٹ نے کیا تھا اس کے اوپر ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی چاہتے کہ اگر پلواما میں اگر آپ لوگ ایسا کرتے تو اچھا لگے انڈیا کے سارے سکولز میں بھی وہاں سارے سکولز پر all schools across india and the indian پارلیمنٹ stood up and said for the children of AFS پہ شاہر we will keep two minutes پورے ہندوستان نے کیونکہ بچہ کسی کا بھی ہو اس طرف کا اس طرف کو بچہ تو پھر بچہ یہ اس کا کیا ہے یہ ہوتا کیوں ہے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں صاحب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ good terrorist اور bad terrorist بولے نا جیسے good taliban bad taliban جواب کرتے ہیں جب آپ ایک کو بولتے ہیں کہ تم terrorist ہو پھر تم بولتے ہو دوسرے کو تم freedom fighter ہو تب جا کے problem ہوتی ہے آپ دیکھیں جو ساپ ہمیں کاٹ رہے ہیں وہ ساپ آپ کو بھی کاٹ رہے ہیں پر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ وہ ساپ آپ کے ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ شہری پاکستان کے ہیں دوسری چیز میں جو کہہ رہا ہوں کہ پولواما کا جو اٹیک پاکستان نے کروایا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں عادل احمد در کی کیا عمر تھی 22-23 سال کس نے عادل احمد در کو سکھایا کہ میں آپ کو اچھا میں آپ کو ایکسپلوزیوز بنانے کی چھوٹی سی کلاس یہاں پر لے لیتا ہوں آپ لوگوں کو شاید انٹریسٹنگ لگے گی دیکھیں آپ نے پلاسٹک ایکسپلوزیو لیا ٹھیک ہے سب اس میں کارڈیکس ہوتا ہے میں جل سب اور لوگ بھی دیکھیں گے میں نے کوئی وہاں ایسے کوئی اور آپ دیکھیں یہ ہندوستان میں بھی کوئی کلاس لے سکتا ہے اور یہاں پہ اور بھی جبوں پہ لے سکتے ہیں کلاس تو میں آپ کو بلکل سب ٹھیک ہے آپ نے جل سب بول دیا میں کوئی کلاس نہیں لوں گا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پورا سیٹ کرنا کتنا ایکسپلوزیو ریکوائیڈ ہے تو ایکسپلوزیو کیسے دیکھیں ایکسپلوزیو جو بھی چیز ہوتی ہے ایکسپلوزیو وہی اچھا ہے جو سٹیبل ہے انسٹیبل ایکسپلوزیو کوئی ایکسپلوزیو نہیں ہوتا تین سٹیٹس آف میٹر ہوتے ہیں میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں تین سٹیٹس آف میٹر ہوتے ہیں سالڈ، لیکوڈ اور گیس جب کوئی چیز سولیڈ سے ڈیریکٹلی گیس میں چلی جاتی ہے لیکوڈ سٹیٹ کو بائی پاس کر کے تو وہ ایکسپلوزیو کہا جاتا ہے یہ سب پلاسٹک ایکسپلوزیو ہوتے ہیں جو پلاسٹک ایکسپلوزیو کی اوپر ہم نے کشمیر میں چائے بنائی ہے اگر آپ پلاسٹک ایکسپلوزیو میں تینی لگائیں گے تو آگ جلے گی اس کے اوپر وہ پھٹے گا نہیں وہ سٹیبل ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر چائے بنائی کوئی ڈککتی وہ جلے گا اچھی طریقے سے جلے گا وہ فٹے گا نہیں فٹتا تب ہے جب دوسرا اس کو ایمپیٹس ملتا ہے ایک اور اس کو ایکسپلوزیو سے ڈیٹونیٹر ایک ایکسپلوزیو ہے ایک چھوٹا ایکسپلوزیو جو بڑے ایکسپلوزیو کو ایکسپلوزیو کرتا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہیں آدھے لہمہ ڈر جو 22 سال کا کشنیری لڑکا تھا اس کو کس نے سکھا ہیے باتے آڈی ایکس کہاں سے آیا وہ الہ دا بات ہے چھوڑ دیں ڈیٹونیٹر کہاں سے آیا کارڈیکس کہاں سے آیا اس کے پاس فیوز کہاں سے آیا وہ بات چھوڑ دیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اس کو سکھایا کس نے یہ سب چیزیں ہیں آئی نہیں سکتا آخری چیز کہہ رہا ہوں آخری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھئے چاہے وہ اچھے کوئی فریڈم فائٹر نہیں ہے کوئی ٹیررس نہیں ہے سب ٹیررس ہیں بھال مجھا پاکستان اس کو ریکوگنائز ہی نہیں کرتا آپ کشمیر کا مدھا اٹھائیے نا آپ کشمیر کا مدھا اٹھائیے نا کیوں نہیں آپ کا حق اٹھانے کا آپ کا فرض بھی ہے دا پاکستانی اگر آپ کو لگتا ہے اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلم دیکھیں سنیئے ہمیں پاکستان کی ہلپ نہیں چاہیے تو پاکستان میں جو لوگ آتے ہیں کہ انڈین مسلم انڈین مسلم یہ آپ مت کرا تر یہ بات کیونکہ انڈین مسلم یہاں پہ بیٹھ کے بڑے uncomfortable ہو جاتے ہیں دو چار لوگ ہیں جو پاکستان کے گانا گاتے ہوں گے میں منع نہیں کر رہا لیکن لارج 99% of انڈین مسلم are very uncomfortable اور یہ بات ایک مولوی صاحب ہمارے بڑے فیموس ہیں وہ میں بھول گیا مشرف صاحب کو دلی میں ایک میڈیا ہاؤس تھا اس میں انہوں نے بولا تھا میں آپ کو وہ کلپ بھیج دوں گا ڈھونکے وہ یوٹیوب پہ کلپ ہے آپ کو انہوں نے بولا تھا دیکھا میں نے یاد ہے بڑا فیموس جی انہوں نے بولا ساتھ نہیں کہ ہمارے ساتھ problem ہے انڈیا میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کو انڈیا میں کوئی problem نہیں ہے لیکن وہ constitution کے دائرے میں ہم solution ڈھونڈ لیں گے آپ رہنمائی مت کریے پارٹشن ہو گیا آپ کو ایک ملک مل گیا کہانی ختم ہو گئی اب آپ کو پیلسٹینیانز کا بھی درد ہے کیوں کیونکہ وہ مسلمان ہیں آپ کو انڈیاں مسلمز کا درد ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں ارے آپ کسی اور کے بارے میں کبھی میں یہ نہیں سنا پاکستانیوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بڑا برا لگا یہ نون مسلم ہے ہنڈو مرتے ہیں لنچنگ میں کبھی پاکستان سے کرنے میں نہیں آئے کہ لنچنگ بری ہے ایک انسان مرا ہے آپ لوگ بات کرتے ہیں مسلم 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 24 into 7 مسلم کی بات کرتے ہیں پھر آپ ہم ہمیں گنہگار بتاتے ہیں کہ تم لوگ اسلاموفویا کرتے ہو بھائی فرق کس نے کرا ہندو مسلمان میں یا ہندو مسلمان اور یہودیوں میں یا مسلمان اور کرشن میں ہر جگہ تو آپ لوگ ادھر اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی سنا کسی ہندو کو بولتے ہوئے کہ اچھا ہندو کیا ہوتا ہے یا پھر آپ نے جو پروڈیکشن کرا نا اس ورڈ کا مسلم کا اتنی بار کر دیا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ الگ ہیں آپ یہ لوگ یہ بات ہی مت کریں آپ پیلسٹین کا مسئلہ ہے پیلسٹینین سمال لیں گے اور اگر آپ پیلسٹین کے لئے بولتے ہیں اگر آپ پیلسٹین کے لئے بولتے ہیں آپ کا حق ہے بولنے کا اور آپ کا فرض بھی ہے آپ کشمیر کے بارے میں بولیے لیکن آپ چین میں جو پندرہ لاکھ مسلمانوں کو چین میں جیل میں ڈالا اس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں یہ آج مرتے ہیں کل مرتے ہیں آج مریں ابھی مردے ہیں اس کی طرف سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو امریکہ ہے امریکہ ہے جو امریکہ نے ابھی legislation پاس کر رہا ہے کی ویگر مسلمان ہے چائنہ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چائنہ جواب دے پاکستان نے تو کوئی legislation پاس نہیں کر رہا تو پاکستان کو ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہمارا ایسا ماننا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ پاکستان کی international standing بڑھتی ہے یا پھر کشمیر کا معاملہ جو ایک بڑا emotional معاملہ ہے پاکستان میں مسلم کا اسلام کا امہ کا وہاں پہ آپ لوگ امہ کا حوالہ دیتے ہیں وہاں پہ اماموں کو نچوایا جا رہا ہے شراب کھلائی جا رہی ہے سور کا گوشت کھلائی جا رہا ہے پاکستان سے چون ہی نکلتی یہ غلط بات ہے نا یہ تو منافقت ہے آپ لیجئے کشمیر کا نام نا آپ کو کسنا منع کر رہا بولیے کشمیر میں ظلم کر رہی ہے انڈیا اگر آپ کو بولنا ہے آپ بولیے لیکن آپ یہ بھی تو کہیے کہ چینہ ظلم کر رہی ہے اور آپ سچی بات بتائیے پھر آپ سچ بولنے کی طاقت رکھے نا ہم نے جو human rights violation ہوئے تھے میں نے British Parliament میں جا کے بولا تھا I was invited to the British Parliament میں نے British Parliament میں بولا ہے کہ کشمیر میں human rights violations ہوئے اور ہم بتائیے نا پچھلی بار ویب اوف نے پوچھا تھا یہی سوال ویب اوف کا سوال میں پوچھتا ہوں پچھلی بار ویب اوف نے یہ پوچھا تھا کہ پچھلے بہتر سال میں کون سا پاکستانی آرمی officer ہے جس جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے for human rights violations ہمارے کئی ہیں جنہوں نے کرا ہے کشمیر میں غلط کام کرا ہے نورتیش میں غلط کام کرا ہے جیل میں ہے وہ عمر قید کی سزا ملی ہے ان کو وہ جیل میں ہے پاکستانی آرمی کا ایک officer آپ نے جیل میں نہیں ڈالا آپ ڈال نہیں سکتے جیل میں آپ آپ ایک تین چار سال کی نوکری کے کپتان کو جیل میں نہیں ڈاک سکتے جنرل تو بہت بڑی بات ہے تو یہ بات نہیں ہے انڈیا ہم یہ نہیں کہنا ہم نے کشمیر میں سب کچھ سچ کرا ہے صاف ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ہاں جس نے غلط کرا ہے الٹا ٹانگ دیا کیونکہ یہاں پہ کوئی جرنیل بوس نہیں ہے یہاں پہ جنتا بوس ہے انڈیا جیل میں مجر صاحب کی گفتگو جو ہے ان کی سنی ہے میں نے اور کچھ میں نہیں بھی سن سکا ہوں اگین میں یہ بات کہوں گا کہ آپ جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو آپ بالکل ایک فریم آف آف مائنڈ سے کرتے ہیں میں مجر صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابرحال اہم ہندوستانی جو انیلسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ جی آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا نام نہ لیں آہ وہ کانسٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو لڑائی ہے وہ لڑیں گے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو کیس ہے جو پاکستان لڑتا رہا وہ تو ہم شکر گزارے ہیں کہ مودی جی نے جو قانون متعرف کروا دیا لاغ انٹرڈیوز کروا دیا تو آدھ اسے زیادہ کیس تو مودی جی نے لڑ لیا جو پاکستان کہتا رہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ایکپلائٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یا ہندوستانی مسلمان نہیں کہہ رہے آپ کے جو ٹاپ کے تھنکرز ہیں دانشور ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں اور آپ کی یونسٹریز میں جس طرح سے تحریر چلی ہے یہ اچھی بات ہے یہ معاملات آپ اپنے اندر بیٹھ کے طے کریں یہ بڑی اچھی بات چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اندر بیٹھ کے طے کریں اس طرح ہمیں بھی آپ رائٹ دیجئے کہ ہم جو یہاں پر رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے طے کرتے ہیں ہم کسی کے کہنے پر وہ نہیں کرتے نہ کسی کے کہنے پر جی ازاد آپ جو نہیں سن سکے میں بتاتی ہو ایک دو چیزیں آہ میجر صاحب نے کہا کہ ہم چائنیز مسلم کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے یہی کہا نا سر اپنے کہ ہم چائنیز مسلم کے لیے کیوں نہیں بولتے اور ہمارے جو ہماری جو آرمی ہے جو نو نبی شید بولا نہیں میں بول لیتا ہوں کیونکہ صبح سے میں بتا بتا کے ٹی وی پہ تک گئی ہوں کہ ہماری آرمی میں جو ہے وہ بزنسز کیوں ہوں ہم کیوں میں یہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں آرزو جی میں آپ سوال پوچھتا ہوں آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کی لشکر تیبہ اور جیش محمد اور حضب المجاہدین پاکستانی عوام سے چندہ اکھٹا کریں لاکھوں کروڑوں روپے اور چائنہ پہ جہاد کریں اور یہ بولیں کہ چائنہ کا جو مسلمان ہے جو آپ نے بچوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے تین تین سال کے بچوں کو جو چائنہ کے مسلم پہ آپ نے ظلم کرائے آپ چائنہ کے اوپر جہاد کریں ہم چاہتے ہیں تیس سال کا آپ کو کشمیر کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے اب تو آپ لوگ ایکسپیرینس ہیں جہاد میں تو آپ جائیں اور چائنہ پہ جہاد کریں شی جنگ پنگ پہ اٹیک کریں یا جس پہ بھی چائنیز پہ اٹیک کرنا میں شی جنگ پنگ کا خاص نام نہیں لے رہا جس چائنہ پہ اٹیک کرنا ہے کیونکہ آپ اگر مسلمان کو یہ سی اے کے بارے میں میں یہاں پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر جہاد کریں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ اس کو بولیں لشکر تیابوں کو چائنہ کی طرف رکھ کریں وہاں پہ بھی تو مسلمان ہیں آپ کو آپ کو صرف کشمیر دیکھتا ہے پلسٹین دیکھتا ہے چین نہیں دیکھتا آپ کو کیوں نہیں دیکھتا سب میجر صاحب میں on a lighter note on a lighter note میجر صاحب پہلے ہم انڈیا سے تو فری ہو جائیں پہلے انڈیا سے تو فری ہو جائیں باقی بات میں دیکھ لیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے بالکل دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو بات امریکہ والی کی نا کہ امریکہ چائنہ کا معاملہ اٹھاتا ہے آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چائنیز مسلمان کے بارے میں واقعی بڑا درد رکھتا ہے آپ واقعی honestly درد نہیں درد رکھے نہ رکھے درد رکھے نہ رکھے درد رکھے نہ رکھے درد رکھے نہ رکھے امریکہ کافر ہندوستان کافر آپ تو مومن ہیں آپ کیوں نہیں درد رکھتے یہ بتائیے امریکہ کو ہماری گولی آپ کو بھی چائنیز مسلمانوں کا درد نہیں ہے آپ آپ بھی بسیکلی اپنے درد سے تنگ ہیں نا تو میں اگین وہی بات کہوں گا کہ دیکھئے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم بھی کرفیکٹ ہے ادھر بیٹھ کے ہمارے پاس بھی بڑے آرگیومنٹ ہے تو عرض یہ ہے کہ ان باتوں کو آگے بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہم اچھی بات کریں یہ جو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا میجر صاحب یہ یقین کر لیجئے یہاں پہ بھی ٹی وی انکرز ایسے بہت سارے ہیں جو ایسی نیگٹیف باتیں کرتے ہیں آپ کے ادھر بھی وہ ارناب ہیں اور بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو مشکل بات ہے وہ میں کر رہا ہوں آپ بھی مشکل کام کریے مشکل کام کرنا زیادہ مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بات کریے پلیز جی ایزاز ایزاز مجھے ایک سکنڈ میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا ایزاز سے ایک سوال میرا ایزاز مجھے یہ بتا دے آہ آہ بگوز آپ انویسٹیگیٹیف جنرلیسٹ ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بہاولپور اور مریتیاں گئے ہیں جی میں بلکل گیا ہوں میری آپ نے جب آپ وہاں پہ کیا کوئی وہاں پہ وہاں پہ کوئی ٹیرریسٹ کیمٹ ہو رہے ہیں کی نہیں ہے میں میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں کے بارے میں میں نے جو ریکورٹنگ کی ہوئی ہے پلیز گوگل پہ جا کے دیکھئے میں سن تا لیجئے میں گیا ہوں سن لیجئے یہ میجر صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ بم کس طرح مناتے ہیں اور وہ یہ فوجی ٹریننگ کے بغیر ممکن نہیں ہے میں ان کے کیمپ میں رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ ان کی کپیسٹی کیا ہے میں جانتا ہوں کی کپیسٹی کیا ہے اس لیے دیکھئے آپ صرف فوج میں آپ نے سرف کیا ہے میں فوج کو بھی تھوڑا سا کور کیا ہوا ہے کسی زمانے میں اور میں ملٹنس کے ساتھ بھی رہا ہوں فرنڈز تو یہ تھا آج کا ویڈیو جے ہند جے بھارت دوستو بہت محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دوا کر کے جو بغل میں گھنٹے کی پکچر آئے گا اس کو دوا کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز اس کا کوئی چارج نہیں ہوتا ہے بلکل فری ہے تو دل کھول کر کے بے ہچک آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہیں تو وہ جو ریڈ ہے وہ گری کلر کا ہو جاتا ہے یعنی گری ہے تو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے thank you for watching جائے ہند جائے بارت